بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین آج آپ کو بتائیں گے ایک ایسی ہستی کے بارے میں جس نے خلافت کے باوجود فقر کی زندگی گزاری آجزی کی زندگی گزاری جی ہاں یہاں ذکر ہو رہا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انہیں پانچویں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے اور عمر سانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں کی طرح انہوں نے بھی زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیا تھا اور اتنی بڑی خلافت ہونے کے باوجود حکمرانی ہونے کے باوجود آپ رحمت اللہ علیہ نہائیت آجز اور صالح شخص تھے ان کی پرہیزگاری کے بارے میں ان کے استاد صالح بن قیسان فرماتے ہیں مجھے ایسے کسی آدمی کا علم نہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس لڑکے سے زیادہ نقش ہو ناظرین مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ خود بہت بڑے بزرگ ہیں لیکن وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مالک بن دینار زاہد ہے حالانکہ زاہد تو صرف عمر بن عبدالعزیز تھے جن کے پاس دنیا آئی مگر انہوں نے اسے ترک کر دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز مرہوم خلیفہ سلمان بن عبدالملک کو دفنا کر فارغ ہوئے اور قبر سے باہر آئے تو زمین کے ہلنے اور دہلنے کی آواز سنی اوچھا یہ آواز کیسی ہے جواب ملا کہ خلافت کی سواریاں ہیں امیر المؤمنین اور یہ آپ کو لینے کے لیے آئی ہیں تا کہ جنازگاہ سے گھر تک چھوڑ دیں یہ سن کر ان کے اندر نفس کے خیالات داخل ہوئے مگر انہوں نے انہیں کچل دیا اور با آواز بلند فرمایا میرا ان سواریوں سے کوئی کام نہیں انہیں مجھ سے دور کر دو اور میرا خچر لاؤ چنانچہ خچر لیا گیا آپ اس پر عارفین کے توازے کے ساتھ سوار ہو گئے اسلحہ سے لیس محافظ آپ کے ساتھ چلنے لگا تو آپ نے اسے جھڑک دیا دور ہو مجھ سے میں تو ایک عام مسلمان شخص ہوں پھر آپ اپنے خچر پر سوار چلتے چلے گئے اور ایمانی عزت اور توازے کی حیبت آپ پر تاری تھی ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے اور اپنے کمزور سے جسم کو بستر پر ڈال دیا آپ کی عیادت کرنے کے لیے آپ کا چچازاد اور برادر نسبتی مسلمہ بن عبد الملک آیا دیکھا کہ آپ نے ایک میلی سی کمیز پہنی ہوئی ہے تو اپنی بہن فاطمہ سے کہنے لگا کہ اے فاطمہ امیر المؤمنین کی کمیز دھو دو تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ دھو دوں گی پھر دوبارہ جب وہ عیادت کے لیے آیا تو وہی میلی کمیز پہنے دیکھا تو غصے سے اپنی بہن سے کہا کہ میں نے تمہیں امیر المؤمنین کی کمیز دھونے کا کہا تھا لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں تو اس کی بہن فاطمہ نے افسوس سے کہا کہ بھائی خدا کی قسم امیر المؤمنین کے پاس دوسری کمیز نہیں ہے کہ وہ پہن لیں اور اس کمیز کو دھو لیا جائے ایک دن مسلمہ بن عبد الملک خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے پاس آیا دیکھا کہ آپ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھے ہیں اور تہبند اوڑا ہوا ہے مسلمہ نے سمجھا کہ آپ بیمار ہیں تو پوچھنے لگا کہ امیر المؤمنین آپ کو کیا ہوا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ نے جواب دیا کہ کچھ نہیں ہوا بس اتنی سی بات ہے کہ میں اپنے تہبند کے سوکنے کا انتظار کر رہا ہوں اس نے پوچھا کوئی دوسرا تہبند کیوں نہیں بنا لیتے حضرت عمر بن عبد العزیز رونے لگے حتیٰ کہ آپ کی داڑی پر آنسو بہنے لگے اور آپ بار بار یہ آیت دہراتے جاتے یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں سر بلندی اور فساد نہیں چاہتے موسیقی